اسلام علیکم آئینے نیوز کے ساتھ میں ہوں رباب برگ سب سے پہلے نیوز ہیٹ لائنز کراٹی شیر شاہ کا باری مارکٹ میں رات کے اوقات میں گوداموں سے چوریاں کرنے والے دو رکھنی گروہ کو گریفتار کر لیا گیا ایسے چوتھانا پاک پلونی کی خوفیہ اطلاع پہ ستاف کے ہمراہ کامیاب کاروائی ہوئی شیر شاہ کا باری مارکٹ کے گوداموں میں رات کو چوریاں کرنے والے دو ملزیمان گریفتار کر لیا گئے جن کے نام حفیظ والد، عبدالغنی اور سمیر والد پیر بکھ کے ناموں سے ہوئی ملزیمان نے گزشتہ روز شیر شاہ کا باری مارکٹ میں واقعے سکریپ گودام سے 18 کلو سکریپ چوری کیا جس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ملزیمان کے کپسے سے چوری کیا گیا اسکریپ برامت کا لیا گیا جبکہ ملزیمان نے اس سے قبل بھی متعدد چوریوں کا انکشاف کیا مزید تفتیش کے لیے ملزیمان کو انویسٹیگیشن یونٹ کے حوالے کر دیا گیا ہیدری مارکٹ پولیس نے ٹیکٹنیکل بنیادوں پر کاروائی کرتے ہوئے کار لفٹنگ اور بھتہ مافیا گینگ کے تین کارندوں کو گریفتار کر لیا ملزیمان نے 12 جون کو ہیدری مارکٹ کی خدوص سے کرولا کار چوری کی تھی ہیدری مارکٹ پولیس نے کار چوری کا مقدمہ درج کر لیا تھا بات یعظہ ملزیمان نے کار کے مالک سے رابطہ کر کے کار واپس کرنے کے لیے چھے لاکھ بھتہ تلک کیا مالک کے منع کرنے پر ملزیمان نے کار مالک کے بچوں کو اگوا کرنے کی دھمکی بھی تھی ہیدری مارکٹ پولیس مسلسل مدعی سے رابطے میں تھی اور ملزیمان کو ٹریز کر رہی تھی ملزیمان کار مالک سے پون پر بار بار رابطہ کرنے کے لیے ہر بار موبائل پون چھین کر اس موبائل سے بات کرتے تھے گریفتار ملزیمان میں زاہد ملک والد ملک کادو آزاد خان والد سعید محمد اور اتشاہم والد امروز خان شامل ہیں ملزیمان کے کب سے سے چوئی چودہ کار کرولا بھتے میں استعمال ہونے والے موبائل پون بھی برامت کر لیے گئے پولیس نے بھتے کا مقدمہ پہلے ہی درج کر لیا تھا ملزیمان کو چوبائی تب تیش کے حوالے ہی کر دیا گیا دیسٹرک سینٹر پولیس مونسون بارشوں کے دوران عوامو ناس کی خدمت نے پیش پیش ہے مونسون بارشوں کے پیش نظر دیسٹرک سینٹر پولیس عوامو ناس کی خدمت اور بارشوں سے متاثرہ شہریوں کی مدد کے لیے سڑکوں پر موجود ہے پولیس پیٹرول اور موبائل کے ساتھ موٹرسائیکل اور کار مکینک بھی موجود ہیں ضروری سپیر پارٹ مسدن، پلک، کرنڈوائل، گریس اور دیگر سمام بھی موجود ہیں مونسون بارشوں کے بعد پولیس سڑکوں میں فسے شہریوں کی مدد کر رہی ہے بارش کی وجہ سے خراب ہونے والی موٹرسائیکل اور کار کو ریسٹیو کرنے کے لیے سڑکوں پر موجود ہے اور متاثرین کی مدد کر رہی ہے پولیس کنٹرول روم ڈسٹرک سینٹرل مکمل فال ہے اور عوامو ناس کو پوری مدد فراہم کرنے کے لیے ہر وقت کوشہ ہے انویسٹرک سینٹرول پولیس کی بڑی کاروائی قتل کا ملزم سوا سے گریفتار ملزم نے دورانے تفتیش اہام انکشاف کیا کہ تین سنت قبل ملزم اقتدار نے انور علی سے پچاس ہزار نکت رکم مدھا لی تھی مقتول انور علی رکم کے تقاسے کے لیے ملزم کے گھر گیا ملزم کو فون کال پر مقتول نے کہا کہ چودیاں پہنی ہوئی ہیں کیا گھر سے باہر آؤ ملزم اقتدار علی یہ بات سن کر گسے میں آیا اور لکڑی کے بلے سے مقتول کے سر پر وار کیا مقتول زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئی جابہ حق ہو گیا واقعے کا مقدمہ مقتول کے بیٹے کی مدیت میں درج کر لیا گیا ملزم کو گریفتار کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے لاکھوں روپے کی چوری میں ملوز مفرور ملزم گریفتار جناب ایس ایس پی کی سربراہی میں مفرور اور استیاری ملزمان کے کلاف ٹریک ڈاؤن جاری تفتیشی ٹیم تھانا سائٹ بی نے لاکھوں روپے کی چوری میں ملوز مفرور ملزم کو گریفتار کر لیا گریفتار ملزم کلیم ملاول منیر احمد اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر شہری شفیق کے گودام سے تیس لاکھ روپے چوری میں ملوز تھا واردات کا مقدمہ تھانا سائٹ بی میں درج تھا گریفتار ملزم واردات کے بعد گریفتاری سے بچنے کے لیے کافی عرصے سے روپوش تھا ملزم کے گریفتاری ٹیکنیکی ذرائقی مدد سے ممکن بنائی گئی ملزم کے چار ساتھی پہلے ہی گریفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں گریفتار ملزم کے خلاف زابط کی کاروائی جاری ہے لانڈی ڈی ویڈن پولیس کی جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف پور زور کاروائیاں تھانا وامی کولونی پولیس کی دوسری بہترین کامیاب کاروائی انتہائی مطلوب منشیات سپلائی ملزم گریفتار گریفتار منشیات سپلائی ملزم کے قبضے سے ایک کلو سے زائد منشیات چرز اور موبائل پون اور نگدی رقم برامت کر لی گئی گریفتار ملزم کے شناک موین الدین نوید ولف محمد مسود عالم کے نام سے ہوئی گریفتار ملزم آدھی مجرم ہے اور منشیات سپلائی کے دیگر مقدمات میں پہلے بھی گریفتار ہو کر جیل جا چکا ہے گریفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید انٹرگیشن کے لیے تفتیشی حکام کے سپرد کر دیا گیا زلالہ کی مروت کے دور افتادہ علاقے چوار کھیل اور باہو کھیل کے واحد رابطہ سڑک سلابی ریلے کی نظر ہو گیا جس سے سولہ ہزار آبادی کے لوگ گھروں میں محصور ہو گئے تیہی کونسٹ چوار کھیل کے سابق ناظم فاروق جان نے کہا ہے کہ بارش سے واحد رابطہ سڑک بہنے سے اہلی علاقے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ امرجنسی کی صورت میں عوام کسی بھی طرح ہسپتال پہنچنے سے کاثر ہے واضح رہے کہ پچھلے ہفتے موستادار توفانی بارش کی ریلے کی وجہ سے یہی واحد رابطہ سڑک مکمل طور پر منحدم ہو کر تباہ ہو گئی تھی جسے چوار گل بابا ویل فیر کمیٹی کے جوانوں نے جلالا کی مروت کے ڈپٹی کمیشنہ اقبال حسین پاچہ کی تاون سے آرچی طور پر بہال کر دیا تھا جوار کھیل اور باہو کھیل کے سولہ ہزار محصور آبادی کے لوگ حکومت وقت سے اس واحد رابطہ سڑکی بہالی کے منتظر ہیں رکھ کرتے ہیں بھاولپور کا جہاں یوٹرن سے گاڑی موننے پر ٹکر لگنے سے نوجوان نے اسلحہ تان لیا موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم نوجوان نے اسلحہ کے زور پر دھمکیا دی اور معافی منگوائی سریعام اسلحہ کی نمائش کرنے اور جان سے ماننے کی دھمکیا دینے والے کی فوٹیج آئینل نیوز نے حاصل کر لی پولیس نے شہری ناصر جاوید کی درخواست پر نامعلوم مسلح شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھانہ بغداد پولیس نے اسلحہ کے زور پر حراسہ کرنے والے نامعلوم شخص کی تلاش شروع کر دی ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے سرجانی نورت کراچی ناصمہ بات ناغن چورنگی میں بارش نے تباہی مچا دی یوسف گوڑ میں پانی جمع ہو گیا کڈی اے چورنگی فائف اسٹار چورنگی پر ایک سے دو فٹ پانی جمع ہے گوڑشن نالے میں بھی پانی کا فلو بڑھ گیا گوڑشن کے علاقوں میں بھی بارش نے تباہی مچا دی ابو حسن اسفہانی روڈ پر بھی پانی جمع ہو گیا سپاری پارک کے سامنے بھی پانی جمع ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی موٹر سائکلے پانی میں فس گئیں بائیک سواروں کو مشکلات کا سامنا ہے گاڑیاں خراب اور بند ہونے سے بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے وزیراعظم شہباب شریف نے ملک کے مختلف حصوں بلکسوس بلکسستان میں سلاب اور بارشوں سے ہونے والی تباہی پر امدادی کاروانیاں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے شہباب شریف نے بارشوں اور سلاب سے ہونے والی امباد اور مالی نقصانات پر رنج و گم اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وزراء اعلیٰ کو سلاب اور بارشوں سے متاثر عوام کی امداد کو اولین ترجی دینے کی ہدایت کی ہے ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی نیوز سٹوڈیو میں فلوک کتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے آئین نیوز ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی